موسیقی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے چھا جی صحابہ سیریز کے اپیسوڈ فائیو یعنی پانچوے اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ٹاپک جو ہیں جو صحابی آج کے ہیں وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کموبیج دو سے چار سال قبل ان کی ولادت ہوئی ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر کے اعتبار سے دو سے چار سال بڑھے ہیں اور ان کا پورا نام حمزہ بن عبد المطلب ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے رشتے میں اور رضائی بھائی بھی ہیں حضرت سویبہ جو ہیں یہ ابو لہب جو تھا ان کی یہ کنیز تھی انہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا اور اس کے بعد نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے چند دن دودھ پلایا ہے تو یہ اس رشتے سے دونوں آپس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں رضائی بھائی بھی ہیں اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جو فطرت ایک نیچر جو تھی وہ شکاری ٹائپ جنگجو ٹائپ سخ جان شیر کا شکار کرنے والا شخص جو ہو وہ کیسا ہو آپ کو سوچیں شیر کا شکار اور دوسرا یہ کہ مطلب جنگل میں کئی کئی دن جنگل میں قبل اسلام کئی کئی دن جنگل میں شکار کر رہے ہیں وہیں کاٹ پیٹ رہے ہیں وہیں مطلب بھونا اور وہیں کھا لیا مطلب اس طرح کی جو ہے نیچر اور لوگوں کو جب آنا شہر میں تو اپنی قصے بتانا اپنے شکار کے اپنی بہادری کے اچھا نبی علیہ السلام جو ہے نا یہ اعلان نبوت کر چکے ہیں میں آپ کو اب واقعہ جو میں ارز کر رہا ہوں وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا گھر ہوں دیکھیں کچھ صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر چند سوالات کریں جب ان کو جوابات مل گئے ان کی تشنگی دور ہو گئی تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا شہادت پر انہوں نے شہادت لے لی تو اس کے بعد شہادت دی تو وہ دائر اسلام میں داخل ہو گئے لیکن امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت گنے چنے مطلب ایسے صحابہ میں ہیں جیسے حضرت امیر ہیں اس طرح کے وہ حادثاتی طور پر مطلب ایک دم ایسا معاملہ ہوا کہ مسلمان ہو گئے تو ایک جگہ علماء سے سنا کہ کچھ جگہ ایسی اور کچھ کتب میں ایسے حوالے پڑھے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ تو شکار پڑھ جاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کو چھ سال گزر چکے ہیں چھ سال اور ابھی تک حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ میرا بھتیجہ کیا بول رہا ہے مطلب کیا دعویٰ کر رہا ہے کیا بات کر رہا ہے کوئی بات کی فکر بھی نہیں ہے کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہے وہ اپنے کام میں لگے ہیں تو ایک دن آپ جنگلوں سے واپس آتے ہیں جنگلات سے واپس آتے ہیں تو غالباً اس درد دن ہوا کیا کہ ان کے آنے سے پہلے ابو جہل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ماذا اللہ اس نے حملہ کیا اس نے مارا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر چھوٹ آئی اللہ کی لانت ہو ہر ایسے شخص پر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ذرا بھی عیزہ پہنچانے کی کوشش کری یہ آج بھی جو آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے اللہ کی لانت ہو اس پر اللہ کے فرشتوں کی لانت ہو اور پوری دنیا کی لانت ہو اس پر جنات انسان سب کی لانت ہو اس پر بارال تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے چوٹ پہنچائی تو اب یہ چوٹ پہنچانے کے بعد رسول اللہ تو آگئے آپ کے اخلاق کی تو بات الگ ہے نا اچھا جب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ یہ شہر میں آتے ہیں تو قالبا حضرت سوہیبہ جنہوں نے دودھ پلائے تھا وہ یا کوئی اور کنیز میں نے کچھ جگہ پر ان کا نام پڑھا ہے انہوں نے ہی بولا حضرت حمزہ کو کہ آج تمہارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو جہل نے اچھا نہیں کیا تو امیر حمزہ کیا کیا فرمایا کیا کیا کہ ابو جہل نے اس کو اس کو مارا اس کے چوٹ آئی ہے تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے مارا اس کو وہیں گھوڑی کا رخ گھمایا اور دارالندبہ ایک روایت میں دارالندبہ وہ ایک جگہ ہے جہاں جو سردار ہوتے تھے نا قریش کے یہ کفار جو کفار مکہ جو تھے وہ لوگ وہاں بیٹھ کے میٹنگز ہوتی تھی مدب اسلام کے خلاف اور تجارت کی اس سے پہلے پھر جب اسلام آگئے تو اسلام کے خلاف نبی علیہ السلام کے خلاف ماذا اللہ نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کے منصوبے سارے وہیں ہوتے تھے تو حمزہ وہاں گئے رضی اللہ تعالیٰ ابو جہل کو پکڑا اور تیر کی جو کمان ہوتی جو بو ایرو کا بو ہوتا ہے نا جو اس کے سر پر دیکھا ہمارا سر پھڑ گیا اس کا اور تو چند لوگ آگے بھی بڑھا تھا امیر حمزہ کی طرف تو اسی نے روک دیا کہ نہیں میں نے اس کے بھتیجے کے ساتھ غلط کیا ہے اور وہ بیسے بھی ان کے دل میں یہ تھا حمزہ سے کون لڑے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگجو نیچر اور ایسے شجاعت کے کسی کی سوچ ہے تو بہرحال حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو نے میرے بھتیجے کو مارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم چل جو وہ کہتا ہے نا ابھی پوچھا نہیں ہے جو بھی وہ کہتا ہے نا اس پر میں ایمان لاتا ہوں آپ میرے سامنا مقابلہ کر میرا یوں جیسے کہتے ہیں نا یوں حادثاتی طور پر ایک دم نہ کچھ جانا نہ کچھ پوچھا یوں مسلمان اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک مطلب ایک سینریو آپ یہ دیکھیں کہ ایک حادثاتی طور پر بندہ مسلمان ہوتا ہے مطلب آپ اور میں ایک منٹ کے لیے یہ امیجن کریں کہ اگر ہم کوئی بات حادثاتی طور پر ایک دم جیسے فل بدی یا غصے میں یا جذبات میں یا جوش میں کہہ دیتے ہیں تو بات میں جب تھوڑا سا کول ہو جاتا ہے انسان کا دماغ ٹیمپریچر نیچے آتا ہے ٹیمپر نیچے آتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ میں نے یہ بولا تھا اب میں نے صحیح بولا ہے غلط بولا ہے چلو غلط بولا ہے تو اس کا کیسے ازالہ ہو یا صحیح بولا ہے تو چلو مجھے کیا اس پر آگے کا لاحعمل کیا ہوگا کچھ نہیں جو بات ایمرجنسی صورتحال میں ایک دم بولی اس پر ایسے قائم ہوئے کہ جی جان لگا دی بدر میں جو اسلام کی پہلی مسللہ جنگ ہے مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عہد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بدر میں مسلمانوں کا نبی علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمان عطبہ بن ربیع اس کو انہوں نے قتل کرا جہنم باصل انہوں نے کرا اور کئی بڑا بڑا سردار انہوں نے کرے تو جو بیٹی تھی جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کی وائف ہے یہ بعد میں مسلمان فتح مکہ کے ٹائم پر مسلمان ہوئی تو یہ عطبہ بن ربیع کی بیٹی ہے اس وقت یہ مسلمان نہیں تھی ہند یہ جو ہیں جو غصے میں تو یہ بالکل آپی سے باہر تو انہوں نے یہ جو ہے نا وہ اب مجھے کسی طرح حمزہ جو ہے نا اس کو مروانا ہے بدر کے بعد اور ہمیں بدر کا بدلہ لینا ہے تو وحشی جو ہیں ہم جیزے کہتے ہیں نا یہ بڑا وحشی ہے وحشی نہیں وحشی واو کے اوپر زبر ہے وحشی یہ غلام تھے تو وحشی جو ہے نا یہ نیزے بازی میں وہ جو جیولن جسے ہم کہتے ہیں نا اس کے اندر بہت ماہر تھے کیونکہ یہ بات میں مسلمان ہوئے تھے اس لئے میں نے عزت سے نام لیا ان کا تو ان کو حضرت بلال حبشی بلال ابن عبی ربا رضی اللہ عنہ انہوں بہت تبلیغ کرتے تھے کیونکہ وہ بھی پہلے غلام تھے امیہ بن خلف کی حضرت بلال بہت تبلیغ کرتے ہیں لیکن یہ جو وحشی دینا ہے ان کا مقصد سے بھی جاتا ہے مجھے کسی طرح آزادی مل جائے تو ہندہ نے یہ بولا کہ جب ہنر دیکھا نا ان کا تو یہ بولا کہ اگر حمزہ کو مار دیا تو آزاد بھی کر دوں گی اور جو میں زیورات پہنتی ہوں وہ ایک امیر ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی تو وہ ایک امیر اور اس وقت ابو سفیان جو ہے وہ کفار کے سرداروں میں مکہ کے قریش کے سرداروں میں تو مالدار بہت تو جو زیورات وہ پہنتی ہوں وہ بھی دے دوں گی تو انہوں نے بولا یہ تو بلکل میرے لئے وہ سونے پہ سو آگا اور ٹکٹ والی بات ہو گئی بہترین میری تو لوٹری ہو گئی تو اب اہت کی جب جنگ ہو رہی ہے تو مسلمان کفار آپس میں لڑ لائیں تو یہ صرف اپنا نیزہ لے کر تاق میں ہے کہ حمزہ کدھر ہے جب امیر حمزہ رضی اللہ عنہ تاق میں آ گئے نیزہ مارا اور حضرت امیر حمزہ کو شہید کی ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ حمزہ جو ہے یہ اسد اللہ بھی ہے اور اسد الرسول بھی ہے یعنی حمزہ جو ہے یہ اللہ کا شعر بھی ہے اور رسول اللہ کا شعر بھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مطلب ایک ایسا شخص دوسرا سید الشہدہ کہا جاتا ہے ان کو ان کے بعد سید شہدہ امام خسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا گیا ہے بس ٹھیک ہے نا یعنی شہدہ شہیدوں کے سردار تو وہ ان کو اب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد میں شہید ہوئے وہیں ان کے قبر مبارک ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ بہت بات میں بہت بات میں رسول اللہ کی زندگی کے مطلب سمجھ لیا جو دنیاوی زندگی کے آخری کچھ چند وہ تھے ماملات اس میں حضرت وحشی جو ہیں یہ مسلمان ہوئے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ پر اور اس وقت مسلمانوں کا غلبہ پوری طرح ہو چکا تھا فتح مکہ ہو چکی تھی تب مسلمان ہوئے تو اللہ کے رسول نے وحشی سے ہی کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وحشی تیرا اسلام قبول ہے مگر تم میرے سامنے نہ آئے کر میں تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے حمزہ یاد آتا ہے تو اپنے چچا یاد آتے تھے کہ اس نے قتل کیا ہے تو بہرحال وہ جو بحشی ہیں انہوں نے ہی اپنے اس نیزے سے ہی جو ہے نا وہ بعد میں مسلمہ قذاب کوئی مارا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مطلب سب سے پہلا جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرا مسلمہ قذاب جہنمی قذاب اس کے اوپر بار انہوں نے گرا جنگ ایمامہ میں ان کو مارا تو امت کے خود کہا کہ امت کے بہترین شخص کو بھی اپنے نیزے سے گا تونے مارا ہے اور سب سے خبیص شخص کو بھی تونے اسی سے مارا ہے تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو کی بڑی شان ہے اور رسول اللہ سے رشتہ داری بھی ہے اور جلیل قدر ترین صحابی ہیں اللہ باگ ہمیں ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ باگ ہمیں جنت میں آخرت میں صحابہ کا پڑوس نصیب فرمائے اپنے نبی کا پڑوس نصیب فرمائے دعاوں میں یاد رکھئے گا اگلے اپیسوڈ تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ